ابو قطادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں قطاہی نہیں ہے بلکہ قطاہی یہ ہے کہ تم جاکتے ہوئے کسی نماز میں اس قدر دیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے سنو نبی دعوت حدیث نمبر چار سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے یہی اس کا کفارہ ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں سنو نبی دعوت حدیث نمبر چار سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ فجر میں سوئے رہ گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے اور فرمایا اس جگہ سے کوچ کر چلو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر لوگوں نے وضو کیا اور فجر کی دونوں سنتیں پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر پڑھائی سنن نبی دعوت حدیث نمبر چار سو چوالیس یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے آپ نے فرمایا رات میں ہماری نگرانی کون کرے گا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں پھر لوگ سوئے رہے یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سے بیدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ویسے ہی کرو جیسے کیا کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ ہم لوگوں نے ویسے ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے تو وہ اسی طرح کرے سنن نبی دعوت حدیث نمبر چار سو سینٹالیس یہ حدیث صحیح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نوی گچھی اینٹوں اور خجور کی شاہوں سے بنائی گئی تھی مجاہد کہتے ہیں اس کے ستون خجور کی لکڑی کے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق گچھی اینٹوں اور خجور کی شاہوں سے کی اور اس کے ستون بھی نئی لکڑی کے لگائے مجاہد کی روایت میں عمدہو خشن کے الفاظ ہے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت میں تبدیلی کی اور اس میں بہت سارے اضافہ کیے اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچھ چونہ سے بنوائی اس کے ستون منقش پتھروں کے بنوائے اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی کی بنوائی مجاہد کی روایت میں وَسَقْقَفَهُ السَّاجَةَ کے بجائے وَسَقْقَفَبِسَّاجَ ہے ابو دعوت کہتے ہیں حدیث میں مذکور قصتوں کے معنے گچھ کے ہیں سنن نبی دعوت حدیث نمبر چار سو اکیامن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ شہر کے بالائی حصے میں ایک محلے میں اترے جسے بنی عمر بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ دن تک قیام پذیر رہے پھر آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلوایا تو وہ اپنی تلواریں لٹکائے آئے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد ہیں یہاں تک کہ آپ ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے مکان کے سہن میں اترے جس جگہ نماز کا وقت آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے بکریوں کے بارے میں بھی نماز پڑھ لیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم فرمایا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلوایا وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو نجار تم مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اللہ ہی سے چاہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس باغ میں جو چیزیں تھیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں مشرکوں کی قبریں تھیں ویران جگہیں کھنڈرات اور خجور کے درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مشرکوں کی قبریں کھوٹ کر پھینک دی گئیں ویران جگہیں اور کھنڈر ہموار کر دیے گئے خجور کے درخت کاٹ ڈالے گئے ان کی لکنیاں مسجد کے قبلے کی طرف قطار سے لگا دی گئیں اور اس کے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پتھروں سے بنائے گئے لوگ پتھر اٹھاتے جاتے تھے اور اشار پڑھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور فرماتے تھے اے اللہ بھلائی تو دراصل آخرت کی بھلائی ہے تو تو انسار و مہاجرین کی مدد فرما سنن نبی دعوت حدیث نمبر چار سو ترپن انعز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جگہ پر قبیلہ بنو نجار کا ایک باغ تھا اس میں کچھ کھیت کچھ خجور کے درخت اور مشرکوں کی قبریں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھ سے اس کی قیمت لے لو انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں چاہتے تو خجور کے درخت کاٹے گئے کھیت برابر کیے گئے اور مشرکین کی قبریں کھدوائی گئیں پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی مگر اس حدیث میں لفظ فنسروں کی جگہ لفظ فغفر ہے یعنی اللہ تو انسار و مہاجرین کو بخش دے موسیٰ نے کہا ہم سے عبدالوارس نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اور عبدالوارس خرسن کے بجائے خربن ویرانے کی روایت کرتے ہیں عبدالوارس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہی حماد سے یہ حدیث بیان کی ہے سنن ابی دعوت حدیث نمبر چار سو چوپن ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور محلے میں مسجدیں بنانے انہیں پاک صاف رکھنے اور خوش پوز سے بسانے کا حکم دیا ہے سنن ابی دعوت حدیث نمبر چار سو پچپن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو بہتر ہے نافع کہتے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ تا حیات اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے عبدالوارس کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے سنن ابی دعوت حدیث نمبر چار سو باسٹھ